موسیقی ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس کے بارے میں کہ یہ وائرس کہاں سے شروع ہوا کیسے پھیلا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے چائنہ کے شہر وہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 2019 نسی او وی کہا جا رہا ہے کرونا وائرس ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کی طرح کے پہلے چھے وائرس دریافت ہو چکے ہیں اور یہ ساتھوں وائرس ہے جس کی تصدیق ہوئی ہے سائنسزانوں کے مطابق اگر یہ نیا وائرس ہے تو ممکن ہے کہ یہ جانوروں سے آیا ہے مزید تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے اب تک ظاہر ہونے والے کیسز کا تعلق شمالی چائنہ کی سی فوڈ مارکٹ سے ہے اس مارکٹ سے چمکادر چوہوں اور سامپوں جیسے دوسرے جانوروں کو کھانے کی گھر سے لائے جاتا ہے یہ ایک پوری اسرار وائرس ہے یہ وائرس چائنہ کے شہر وہان سے شروع ہوا اس شہر کی آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اب تک متعدد افراد اس وائرس کی وجہ سے جانباک ہو چکے ہیں جبکہ چائنہ کے محکمہ صحت کے مطابق 7711 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے چائنہ میں نیا سال شروع ہونے والا ہے لیکن اس معاملے کے درپیش حکومت نے نئے سال کی تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا ہے اور حکومت کی جانب سے اس شہر میں موجود شہریوں کو نکلو حرکت سے بھی منع کر دیا گیا ہے جبکہ یہ وائرس اب امریکہ کوریہ جاپان اور ویتنم جیسے ملکوں میں بھی پھیل رہا ہے ماہرین کے مطابق یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے شروع میں جن ڈکٹروں نے اس وائرس سے متاثر مریضوں کا علاج کیا وہ بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی جانب سے اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کے چلتے ہوئے عالمی سطح پر ہیلتھ امرجنسی لگا دی جائے پاکستان میں بافضل خدا ابھی تک کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا لیکن نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ نے ایک وارننگ جاری کی ہے اور پاکستان کے تمام اہم ہوای اڈوں پر ڈکٹروں کی ٹیموں کو تائنات کر دیا گیا ہے جو کہ دوسرے ممالک سے آنے والے مسافروں کا خاص طور پر چائنہ سے آنے والے افراد کا ٹیسٹ کریں گے اس وائرس سے بچنے کی چند دبیر یہ بتائی جاتی ہے خانسی چینک اور بخار کے شکایت ہوتے ہی اپنے ٹیسٹ کروائے جائے اور ایسے مریضوں سے محفوظ فاصلہ قائم کیا جائے باہر جاتے وقت فیس ماسک کا استعمال کیا جائے صفائی کا خاص خیار رکھا جائے اور اچھے انٹی بیکٹریل سابون کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے دین اسلام نے جن جانوروں کو ہم پر حرام قرار دیئے یہ وائرس تحقیق کے مطابق انہی جانوروں سے پھیلا ہے چائنیز ماہرین بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اطلاعات کے مطابق اس وائرس کے عذاب سے بچنے کے لیے چائنہ میں موجود مسلمان اللہ کے حضور سجداریز ہیں ناظرین بحیثیت انسان ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اس وباہ سے محفوظ رکھے آمین موسیقی